آج ایک اور ہیلی اور پروٹین رچ ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جسے آپ اپنے ڈینر میں انجوائے کر سکتے ہیں آپ اسے بریکفرس میں بھی بنا سکتے ہیں یا لنچ میں بچوں کے ٹیفن میں دے سکتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے لے لیں گے پیاز اور ہم نے ایک پین لے لیا ہے دو پیاز کو ہم نے چاپ کر لیا ہے رفلی چاپ کر لیں گے آئل کو آپ اکارڈنگلی کم زیادہ کر سکتے ہیں میں تھوڑے نارمل آئل میں اس کو بنا رہی ہوں اس میں تھوڑا سا ہینگ زیرہ ڈال کر ہم تھوڑا سا ہلکا سا تڑکہ لگائیں گے آپ چاہیں تو اس میں کچھ اور سپائسز بھی ڈال سکتے ہیں بہت میں بیسک سے ہی اس کو بناتی ہوں اور اس کا ایکشل طریقہ بھی یہی ہے تو یہاں پر ہم نے زیرے کا اور ہینگ کا تڑکہ لگا دیا ہے آئل میں مسترڈ آئل میں اور اس کے ساتھ میں ہم نے لیا ہے یہاں پر دو پیاز جو کہ ہم نے رفلی چاپ کر لیا تھا اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے جب ہی بھی آپ نونسٹک پین کا یوز کریں دھیان رکھیں یا تو آپ لکڑی کا لیڈل لیجے گا یا پھر آپ سلیکون والا لیجے گا آج میرے پاس یہاں پہ ایویلیبل نہیں ہو پایا تھا اسی لیے میں نے اس کو اوپر سے یوز کیا ہے تاکہ سکرچ نہ پڑیں تو نونسٹک پہ یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے اور جیسے ہی آپ کے پین پر سکرچ پڑیں تو آپ اس کو نکال کر دوسرا پین رکھ لیجے یہاں پر میں نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا کاجو اس کے ساتھ لہسن اور تھوڑی سی ادرک اس کو بھی اچھے سے ہم سوٹے کر لیں گے ادرک کو آپ چاہیں تو پہلے بھی بھون سکتے تھے اور لہسن کو اس کے بعد میں آپ پیاز بھون سکتے تھے یا پھر انہیں سب کو ایک ساتھ بھون سکتے ہیں کوئی ایشو ایسن اس میں ہوتا نہیں ہے اس میں ہم نے کاجو ڈالا ہے تھوڑا سا کریمی تیکشور آ جائے گا اور سوفٹنس بہت اچھی آتی ہے آپ کی ریسپی میں یہاں پر میں نے لیا چھنا جو کی دودھ فار کے لیا تھا جنرلی دودھ تھوڑا سا بھی خراب ہو جاتا ہے نیکس دے کا ہوتا ہے پیکٹ والا تو اس کو میں اس طرح سے چھینے میں بنا لیتی ہوں یہاں پر میں نے لیا ہے وان بول راجما بوائل اس کے ساتھ ہی جو میں نے سوٹے کر لی تھی تھوڑے سی پیاز اور کاجو کو وہ میں نے پین میں لے لیا تھا اور اس کے بعد میں نے گرائنڈنگ جار میں ٹرانسفر کر دیا ہے دو حریمر چیز میں آٹ کر دی ہے اس کے ساتھ ہی ایک کٹوری تھا راجما اس کے ساتھ دھنیا پتی تھوڑا سا چاہیں تو آپ پودینے کی پتی بھی لے سکتے ہیں ہلکا سا سالٹ آٹ کریں گے تو یہ ریسپینا بہت ہیلدی بھی ہے ساتھ ساتھ ویٹ لاز کرنے بھی بہت ہیلپ کرتی ہے تو میں اس کو ڈینر میں انجوائی کرتی ہوں اور بہت اچھی لگتی ہے ہلکا سا آپ اس میں زیرہ پاورڈر آٹ کریں گے ہلکا سا آپ چاہیں تو اس میں گرم مسالہ بھی آٹ کر سکتے ہیں اور میں یہاں پہ ہلکا سا پیلی مرچی ڈال رہی ہوں یا پھر آپ نورمل سبزی مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو میں نے دیکھی اس طرح سے گرائنڈ کر لیا ہے اس کو بہت زیادہ نہیں پیسنا ہے تو اس طرح سے بلکل پرفیکٹ ہو چکا ہے ماش ہو جائے تاکہ ایکوالی سب مل جائے اس کو سلیک آن سپیچولا سے میں نکال لوں گی کیونکہ ایسے آپ کے سٹکی ہو جاتا ہے یہ جو آپ کا مکشر بنتا ہے تو اس لئے میں نے یہاں پہ سلیک آن سپیچولا کا یوز کیا ہے سلیک آن سپیچولا جبھی بھی آپ یوز کریں تو دھیان رکھیں کہ آپ اس کو بہت زیادہ گرم چیز پر یوز نہیں کر دیں تو بیس رہے گا تو مکس کرنے کے لئے بڑا اچھا لگتا ہے مجھے یہ ایزیلی ہو جاتا ہے دیکھیں میں نے یہاں پر لیا ہے لگ بھگ وان فورت کا بیسن اور بیسن نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ بھونا ہوا تھوڑا سا لے سکتے ہیں چنہ اس کو آپ گرائنڈ کر لیں گے تو وہ بھی بیسٹ رہتا ہے تو یہاں پر میں نے بھونا ہوا چنے کا پاوڈر ہی لیا ہے جس سے کہ اس میں ہلکا سا بھی کچھی جو اس میں لاتی ہے ویسے نہ آئے اور اگر آپ بیسن لے رہے تو ہلکا سا روزٹ کر کے اس میں ملا لیں گے اس کے ریپلیسمنٹ میں آپ اوٹس کا پاوڈر بھی لے سکتے ہیں بات اس کو جو ٹریڈیشنل ہی بنایا جاتا ہے وہ اسی طرح سے بنایا جاتا ہے تو یہ ورجن جو ہے میں تین طرح سے آپ کو بتاؤں گے یہاں پر تو یہ تین طرح سے جو ریسپی آپ کو بہت ایزیلی بن جائے گی تو یہاں پر دیکھئے آپ ایک میجرمنٹ کے لیے ایک سپون یا پھر کوئی سپاچولا پارٹیکولر سائز کا لے لیں گے اور ہلکا سا گریز کر لیں گے آئل سے ہاتھوں کو تو میں نے آئل سے ہاتھوں کو گریز کر لیا اور اس طرح سے اس کو ہم بالز کی شیپ میں کٹ کریں گے اور اس کے بعد میں ہم اس کو کباب کی شیپ میں اس طرح سے دیکھئے کا کٹ بنا لیں گے تو یہاں پر آپ اس کو ٹکی بھی کہہ سکتے ہیں کباب ویسے تو اس کو راجما گلوٹی کباب کہا جاتا ہے بہت ہی سوفٹ ہوتی ہیں اور دم موں میں گھل جانے والی ریسپی ہے وہ بہت ہی اچھی بنتی ہے تو یہ جو آپ کے لگنوں کے کباب ہوتے ہیں اسی کا ایک ورجن ہے ویجیٹیرین ورجن تو یہاں پر ہم نے اس کو گھر پہ بنایا بہت سیمپل سی ایزی سی ریسپی لگتی ہے مجھے ہائین پروٹین ہے مسل گین کے لیے ویٹ لاؤس کے لیے بہت اچھی ہے اور آپ کو بہت اچھے سے ریزلٹ بھی دے گی ویٹ لاؤس میں تو اس طرح سے دیکھیں میں نے پہلی طریقے سے تو اس طرح سے بنایا ہے یہاں پہ تو دو ٹکیاں ہماری دو کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اس کو میں ہلکا سا اویل گریز کر کے پلیٹ میں ٹرانسفر کر لوں گی اب جو دوسرا ورجن ہے ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں بنا رہے ہیں تو لاس تک ضرور دیکھیں گے اس ریسپی کو تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کو کیسے اسے بنانا ہے پرٹیکلرلی تو یہ لانگ ریسپی ہے کیونکہ اس میں ہر چیز آپ کو مینٹین کرنی ہے بلکل تو یہاں پر ہم دیکھئے لے لیں گے چھینہ پانیر بھی لے سکتے ہیں اس کو ہلکا سا کرش کر لیجے گا اس میں ہلکا سا سالٹ کر لیجے گا اس کے ساتھ میں یہاں پہ اوری گینو یا پھر نورمل سیزننگ کو بھی لے سکتے ہیں چلی فلیکس لے لیجے گا ہلکا سا چانت مسالہ آپ چاہیں تو آپ کے پاس آپ چاہیں بلک پیپر پاوڈر اس میں ضرور آٹ کر لیجے گا اس سے بہت ہی اچھا آپ کا ٹیکسٹ آتا ہے اس طرح سے اس کو اچھے سے ماش کر لیں گے اور اس کے ریپلیسمنٹ میں آپ میں نے بکڑایا پانیر بھی لے سکتے ہیں ہنگ کرد بہت زیادہ میشی ہو جائے گا آپ کو ویسے ہی اتنا سوفٹ ہمارا ڈوز اس کا لگتا ہے تو ہنگ کرد میں ایڈوائز نہیں کروں گے پھر اس طرح سے ضرور بنائیے تو ہائن پروٹین ریسپی ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ہیلدی بنتی ہے اس کو ضرور بنائیے گا آپ ایک بار دیکھیں اور ٹرائے کر کے تو یہاں پر دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا چپٹا بنا لیں گے ایک ہی سپون لیا ہے میں نے یہاں پر مکشر جو ہے اور اب میں فیلنگ جو ریڈی کیا تھا ہم نے پانیر کا یا پھر چھینہ کا وہ ہمیں اس میں فکس کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے اس کو ہلکا سراؤنڈ کر کے اور اس طرح سے چاروں طرف سے اس کو کور کر دی جگہ اس کا دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی یعنی کہ اس کا ثرور بورجن آپ کیسے شیپ کر سکتے اس کو تو اس طرح سے دیکھئے گا ہم نے اس کو اچھے سے اندر کور کر دیا ہے بہت سوفٹ اس کا ڈو لگتا ہے تو اس لئے آپ کو تھوڑا سا اس کو سموتھلی بنانا پڑے گا گریس کرنا پڑے گا اویل کو میں نے اولیو اویل کا یوز کیا ہے یہاں پہ گریس کرنے کے لئے اور اس کو اس طرح سے اچھے سے شیپ کر دی جگہ تو جب ہی بھی کوئی گیسٹ آئے یا آپ کو پلیٹر بنانا اچھا سا تو آپ اس طرح کی ریسپی سٹرائے کر سکتے ہیں کل میں نے کنوا کی ریسپی آپ کو شیئر کری تھی بہت ہی ہیلڈی ٹیسٹی ریسپی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ تیسرا جو طریقہ ہے اس طرح سے آپ اس کو مولڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو اچھے سے فیل کر سکتے ہیں دیکھیں باہر بھی نہیں نکلے گا مکشر اچھے سے شیپ بھی ہو گیا اور جب آپ اس کو بنائیں گے تو بہت ہی کریمی اور اکتم سے فلفی ٹیسٹ کرائے گا تو یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے آپ ہمارے پاس اتنی ٹکیاں تو تیار ہوگی ہیں ابھی کچھ مکشر بچا ہے تو ہم اس کو الگ رکھیں گے ابھی تو یہاں پر دیکھیں میں اس کو اب سیکھ لوں گی اگر آپ کے پاس ائر فرائر ہے تو ہلکا سا گریز کر کے آئل کے ساتھ ائر فرائر کر لیجے گا نہیں ہے تو آپ اس طرح سے پین یا کوئی توا لیجے گا جو کی تھوڑا سا بڑا ہو اور اس طرح سے آپ اس کو سیکھ لیجے گا یہ کم اوائل کی ریسپی میں بنا رہی کر سکتے ہیں جس کا لنک میں اس ریسپی کے ساتھ ایڈ کر دوں گی اور چٹنی کی ریسپی ہمارے ایرومیٹک کوکنی کی یوٹیوب چینل کی آپ کے پلی لیسٹ میں جا کر مل جائیں جہاں پر بہت ساری چٹنی مل جائیں گی تو یہ دیکھ ہم ہلکا سا ہوئلیوائل اور سپریٹ کر دیں تاک ہم پلٹیں گے تو سکھ جائیں تو یہ totally optionnal ہے اس کو کم oil کے ساتھ یا پھر تھوڑے زیادہ oil کے ساتھ میں سسمی سیرز کے ساتھ گانش کر رہی اوپر سے بہت اچھا سا ٹیکچھر آئے گا ہماری گا پر کباب آپ کے اوپر ساتھی ساتھ ہمارا نیوٹریشن اس کا انگریز ہو جائے گا اور اس کو ہم الکہ سا گریز کر دیں گے اور اس طرح سے پلٹ دیں گے میں آپ کو یہ ریسپی دکھا رہی ہوں اس لئے میں تھوڑا سا oil کا use اس ٹائم پر یہاں پر میں اپنے لئے بناتی سے سکھ جائیں اور جب دونوں طرف سے سکھ جائیں تب آپ اس کو چیک کر گا اتنی زیادہ سمودھ اور اتنی زیادہ سوفٹ ہوتے نا کہ موہ میں جاتے ہی گھل جائیں اس لئے اس تیسٹی سی راج مگل کباب آپ کی تیار ہو چکے ہیں اس کو سار کی جیگا گرین چیٹنی ہلکا سا 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 ہی آپ ڈائیابیٹیز میں بھی نہیں لیں گے تو اچھا رہے گا اگر آپ کو ویٹ لاؤ کے لئے کنسل کر سکتے میسیج یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو کٹ کر دکھا اگتام میلٹ ہو رہی ہے میلٹ ماؤ ریسیپی بنی آپ دیکھیں چاکوس اس کو کٹ کر دکھا ہے تاکہ آپ چال آگے دکھنے میں دیکھیں کتنی بیسٹ آئی گرین چیٹنی کے ساتھ آپ سر کریں گے انجوائے کر گا ریسیپی کو جلدی سے لائک شیئر فالو کرنا بلکل مت بھولی گا کومنٹ ضرور کری گا بتائیے